عوض باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے نراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا رزق بننے ہی کر دیتے ہیں یا ہمارا رزق کم نہیں کر دیتے ہیں یا سورج کو یہ نہیں ہکم دیتے ہیں ان کے میری سورج کی کرنے اس آدمی تک نہ پہنچیں کیونکہ میں اس سے نراض ہوں یہ بات نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آدمی کو اپنے گھر میں آنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سے نراض ہیں لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں صبح فجر کی نماز ہوتی ہے ازان ہوتی ہے جب ہمارے کانوں میں پڑھتی ہے لیکن ہم بسروں سے نہیں نکلتے ہیں ہماری جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے ہم لوگ فوراں موبائل اٹھا لیتے ہیں فیس بک آن کر لیتے ہیں یوٹیوب لگا لیتے ہیں لیکن مسجد نہیں جاتے ہیں بہت ہی افسوس کی بات ہے ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کلاس میں ٹیچر بچوں کو پڑھا رہے تھے ٹیچر نے بچوں سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں آخری سیٹ پر ایک بچہ بیٹھا تھا اسے کہا کہ مجھے یہ بتائیں آپ کہ کون لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس بچے نے بہت ہی معصومیت سے جواب دیا کہ جو لوگ مر چکے ہیں وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ٹیچر نے دوسرے بچے کو اشارہ کیا دوسرے بچے نے جواب دیا اس نے کہا جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں پھر تیسرے بچے کو اٹھایا اس بچے نے جواب دیا کہ جن لوگ کو نماز نہیں آتی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ٹیچر بچوں کو بھول گئے اور سوچوں میں پڑھ گئے کہ میں نمازی نہیں ہوں مجھے نماز نہیں آتی ہے یا میں کافر ہوں یا میں مر چکا ہوں تو دوستو آپ بھی اپنا خود اعتصاب کر لیں کہ آپ کافر ہیں یا آپ مر چکے ہیں یا آپ کو نماز نہیں آتی ہے تو دوستو مربانی کر کے نماز پڑھا کریں نماز قائم کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو نماز پڑھنے کی توفیلتا فرمائے آمین